اللہ کی بارگاہ میں ارفتی ہے اللہ فلان بندی ہے پوچھتی ہے میرے گھر بیٹا ہوگا کے نہیں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس سے جا کر کہہ دو کے نہیں آپ تشیف لائے وہ بیٹھی تھی انتظر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جللہ شانوں نے فرمایا ہے کہ تیرے گھر بیٹا نہیں ہوگا روتی روتی چلیں اب میں اس کو ذرا مختصر کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ عرصہ گزرا تو اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آدھر ہو اس نے اپنے گودھ میں چاند سا بیٹا اٹھا رہا آکے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا دیکھو ہوا کہ نہیں ہوگا اب اللہ کے نبی تھی حضرت جو کہیں پختہ تھا معرفت تھی کہ دینے والا اللہ ہے یہ کہاں سے آگئے کوئی تور کے گئے جاکے عرض کی اللہ ایک بار تیری بندی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ پاکہ آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا لیکن وہ تو اس حال میں آئی تو اس کی گودھ میں چاند سا بیٹا ہے دینے والے آپ ہیں یہ بیٹا کیسے ہوگا ہے تربیت کرنی تھی نا اپنے کلیم کی فرمایا کلیم علیہ السلام جاؤ جاکہ انسان کا گوش لے کے آؤ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک برطن لیا ایک چھوڑی لئی اور بنی اسرائیل میں چلے ہر بندہ انکار چلو کوئی بیل ہوتا کوئی گائیں ہوتی کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا لیکن اپنا گوشت دینا ہے بہت مشکل کام تھا سب نے انکار کر دیا مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ایک درویش بیٹھ حال مس کوئی اسے دائیں بائیں خضاں بہار گرمی سردی کی ہوش وہ مس تھا وہ محب کوئی زبان پر ایک ہی لفظ تھا اللہ 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 پاپی نے انسان دا گوشت منگی ہے اسے نے نہیں دیتا تیرا کی پروگرام لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے ارز کرتا ہے حضور اللہ آپ بڑے حرام ہوئے آپ اپنے کا خود ہی اتار دیا اس نے اتار دیا آپ جب جانے لگے نا تو پھر ارز کرتا ہے حضور ٹھہر آپ ٹھہر کی کرمایا ہاں ارز کرتا ہے حضرت مہتے باندھا لاکہ دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے گردن نا مانگیا صاحب سب کا یہ پازر پہ دیڑھیں پہندے روننا وہ بھئی غریبوں کا بھی رب وہ ہے یاد رکھنا اگر چاہے تو کوئی غریب نہ رہے یہاں لیکن وہ کیا کہتا ہے خلق الموت والحیات لی ابلوکم میکو مسلمان میں وکھانگا تاڑے جو چنگے کام کے رب کیا غریبوں کا رب وہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تو ایک غریب نہ چھوڑے روح زمین پر اتنا اس کے خدانے کم نہیں ہو گئے اس کی ایٹی ایم مشین میں پیسے مک نہیں گئے یہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ جائے سب کا رب وہ ہے سب کو دے سکتا ہے لیکن کیا ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کا تیان کریو بھائی تیان کریو صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے آپ نے فرمایا اتار دے جانے لگے تو پھر ارض کر دیا حضور ٹھہر دے آپ پھر رکھ گئے ارض کر دیا حضور پھر ارض کر دیا حضور ٹھہر جاؤ پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہ اللہ نے پٹان دا نہ مانگیا پہلے دینے کو کوئی تیار دیتا ہے ساشک ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا صاحب سب کا ایک صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک قربانی کریو پھائی قربانی یہ انکریو کار کے نہیں جی نہیں وہ صاحب نگوشرت ہو رہی خدا دا واستہ جی مارے ہندے دیل نہ لئیو مارے ہندے دیل نہ لئیو خدا دا واستہ دیکھیو اب ایتھے ذرا بول پہیو بی بی آنگے حضور تیان کر سولہ بارہ جی انہیں چار بوٹیاں لے گا چلی یہ انکریو قربانی کری یہ یہ قربانی حضور اب سنو پھر آگے قربانی کر کے تو دیکھو حضرت پھر دینے والا کیا دیتا کبھی نہیں لکھا اس نے کسی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا کوئی تور پر حاضر ہوئے پوچھا کلیم کیا بنی ارد کی یا اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس نے اچھا تھا آپ نے آکے مجھ سے پوچھا میں نے کہا نہیں ہوگا چلیں گے لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گئی تو گھر نہیں گئی یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لیے کہا اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھیلا دے تو اس کو کیسے انکار کروں اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھیلا دے تو بتاؤ اس کو کیسے انکار کروں ہم تو مائل با کرم اوہ کارلو سودا یا فریجیاں پارلو یا منڈو میرے نات کارلو سودا ہم تو مائل با کرم ہیں اوہی سائلی